بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کی اس انفرمیشنل ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے اس طرح گھر بیٹھے اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے مردان بورڈ میں تمام قسم کی فیس کی ادائیگی کے لیے آن لائن چلان فارم کے اس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سمپل ساتری کا کار ہے آپ نے کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کرنا ہے مردان بورڈ اور اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے تاکہ آپ اپنا آن لائن چلان خود جنریٹ کر سکیں آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل اس طرح کا ریزلٹ شو کرے گا پہلے پہلے ٹاپ پہ آپ کے سامنے بی آئی ایسی مردان افیشیل سائٹ لکھا ہوا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے اندر آپ کے سامنے مردان بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پہ ویب سائٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا ہے اور نیچے آ کے لکھا ہوا ہے بینک ڈیپوزٹ سلپ آن لائن تو آپ نے یہاں پہ آن لائن کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ اپنا جو فری ڈیپوزٹ سلپ ہے خود جہاں سے آن لائن جنریٹ کریں تو یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیا پیج اوپن ہو جائے گا بینک ڈیپوزٹ سلپ آن لائن لکھا ہوا ہے اب آپ نے نیچے آنا ہے اور نیم جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ نے ڈیپوزٹر نیم لکھنا ہے نیم کے بعد فاضر نیم تو آپ نے نیچے جہاں پہ فاضر نیم لکھنا ہے اور پیمٹ ہیڈ میں آپ نے آنا ہے یہاں سے اور یہ چھوٹا سا جو اس کے سامنے ایرو بنا ہوا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے وہ مقصد جہاں سے منتخب کرنا ہے جس کے لئے آپ فیس ادا کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہوئی ہے اس لسٹ میں سے آپ نے وہ مقصد آپ نے وہ پرپس چوز کر لینا ہے جس کے لئے آپ فیس ادا کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر ہم رینیول آف سرٹفیکیٹ فی اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں سات فیس بھی لکھی ہوئی ہے جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو اماؤنٹ میں سات سو روپے لکھے ہوئے آگئے اب آپ نے نیچے آنا ہے ہدایات پڑھنی ہے کہ اگر آپ نے جس دن یہ جنریٹ کیا ہوگا چلان اسی دن آپ نے اس کو جمع کرانا ہوگا اس کے بعد ایکسپیر ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ جنریٹ چلان کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے انتظار کرنے کے بعد آپ کا فارم جہاں جنریٹ ہو جائے گا اور جنریٹ ہونے کے بعد پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کی موبیل میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ نے اس فارم کو کمپیوٹر پہ پرنٹ نکال لینا ہے اور اس کو جمع کرانا ہے